آقا فرماتے ہیں کہ تمہارا مجھ پر درودِ پاک پڑھنا تمہارے لئے بلاؤں اور مسئبتوں کو ڈالنے والا ہے تو پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ وسلم علیکم یا حبیب اللہ دخوں نے تم کو جو کھیرا ہے تو درود پڑو جو حاضری کی تمنا ہے تو درود پڑو پڑو ماشاءاللہ پنجابی سمجھنے والے بھی بیٹھے ہیں یہاں پر ہاتھ اٹھا کر اضار کر رہے ہیں آپ کی دن جو ہی کہ ماشاءاللہ اتنے سارے ہیں کیا بات ہے میرے پنجاب کی بھی داتا کے پنجاب کی شاید اسی سے متعلق شیر یوں لکھتے ہیں ہو ہو دیاں زرباں لائی جاں اللہ ہو دیاں زرباں لائی جاں او جمیں مندائی یار منائی جاں جمیں مندائی یار منائی جاں تینوں ایک کوئی کم دی میں گل آنکھاں تو سوڑے پہ درود پوچھائی جاں صلی اللہ علیہ وآلہ سوڑاں لائی جاں سوڑاں لائی جاں سوڑاں لائی جاں اگر کوئی اپنا بھلا چاہتا ہے وہ اسے چاہے جس کو خدا چاہتا ہے درود ان پہ بھیجو سلام ان پہ بھیجو کہ یہ مومنوں سے خدا چاہتا ہے اللہ علیہ وسلم علیکہ الحمدللہ دعوت اسلامی مدنی معاہول کی برکت سے ملک اور بیرون ملک کئی بار سفر کرنے کا موقع ملتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے سفر کو قبول فرمایا اس سفر کی برکت سے لہو مدینہ کا سفر نصیق ہے جہاں بھی جاتا ہوں مجھ مختصر بیان کرنے سے پہلے قصیدہ بردہ شریف کے چند اشار پڑتا ہوں اور اس نیت کے ساتھ کہ اس قصیدہ پاک کی برکت سے حضرت امام شرف الدین بوسیری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو خواب میں ملینے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوسی اور خواب ہی میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست شفا حضرت امام بوسیری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے فالد زدہ حصہ جسم پر پھیرا تو آپ کے فالد کا مرض بھی دور ہو اور مزید یہ مرکت ملی کہ آپ کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں ایک چادر مبارکاتہ فرمائے اور عربی میں چادر کو بردہ کہتے ہیں کیا کہتے ہیں بردہ اسی مناسبت سے اس قصیدے کا نام قصیدہ بردہ ہے دنیا بھر میں پڑا سنا جاتا ہے ماشاءاللہ ہمارے امام صاحب جہاں سے تعلق رکھتے ہیں نور مسجد کھارا درد کاغذی بیدار الحمدللہ مجھے بھی وہاں کئی بار آنے جانے کا موقع ملا ہے اور وہاں پر باقی رجز کا ختم شریف اور دنیا میں کئی اور مقامہ پر میں نے منباسہ افریقہ میں بھی دیکھا اور بھی جگہوں پر الحمدللہ اس کا باقی رجز ختم شریف ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس قصیدے پاک کی برکت سے جو کہ مقبول بارگاہ ہے اور صاحب قصیدہ کی برکت سے اللہ ہمارے حق میں بھی یہ دعائیں قبول فرمائے کہ ہماری ظاہری بیماریاں بھی دور ہو جائیں باطنی بیماریاں یاد رکھئے ظاہری بیماریوں کا علاج نہیں کیا جاتا تو بندے کی جان چلی جاتی ہے اور باطنی بیماریاں یعنی گناہوں کی بیماریاں اگر ان کا علاج نہ کیا جائے تو بندے کی جان تو جائے یا نہ جائے البتہ ایمان تو خطرہ لاحق ہو جائے اللہ تعالیٰ ہم سب کا ایمان سلامت رکھے مل کر پڑھئے مولا یا صلی و سلیم داری من آباداً على حبیب برکا خیر الخلک كل حلمی مولا یا صلی و سلیم داری من آباداً على حبیب بلکا خیر الخلک محمد سید الکونین و ساقالین محمد سید الکونین و ساقالین مولا یا صلی و سلیم داری من آباداً على حبیب برکا خیر الخلک مولا یا صلی و سلیم داری من آباداً على حبیب برکا خیر الخلک اس میں یہ دعایاں شیر ہیں اس کا معنی سمجھ لیں گے انشاءاللہ پڑھنے سننے کا ذوق بڑھے گا دعا ہے کہ یا رب مصطفیٰ بلک مقاصدنا یا رب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں ہمیں ہمارے مقاصد میں کامیاں بھی آتا ہوں اگر ایک زندگی کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے کوئی عالی تعلیم آسی کرنا چاہتا ہے کوئی سیٹل ہونا چاہتا ہے کاروباری طور پر کوئی جوب کرتا ہے اپنا بزنس کرنا چاہتا ہے کوئی اپنے بچوں کی شادی کرنا چاہتا ہے کوئی قرائے کے مقان پہ رہتا ہے تو اپنا گھر حاصل کرنا چاہتا ہے اگر یہاں کی بات کرے تو کوئی اپنا یہاں کا جو نیشنل کی ہے وہ حاصل کرنا چاہتا ہے پاسپورٹ حاصل کرنا چاہتا ہے فرن ہر ایک کی زندگی کا heel نہ کوئی این ہوتا ہے جسے وہاں چیز کرنا چاہتے ہیں ہم چونکہ مسلمان ہیں اور ہماری زندگی کا بھی ایک مقصد ہے ہم یوں ہی دنیا میں نہیں آگئے کہ آئے اور بس بڑے ہو گئے خوب مال کمائے آشادی کی بچے ہوئے اور بس چلے گئے نہیں نہیں ہمارا بھی ایک مقصد ہے قرآن پاک میں ہے اللہ لی خلق الموت والحیات اليبلغکن ایوکن احسن عامدہ کہ وہ جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہاری جانچ ہو تمہارا امتحان ہو کہ تم میں کس کا عمل اچھا ہے مالو ہوا کہ ہمیں اچھے عمل کرنے کے لیے اس دنیا میں بیچا گیا ہے اگر ہم یہ سب بھی کرتے ہیں کاروبار کرتے ہیں بال بچوں کی کفالت کرتے ہیں اس کے لیے ہم سفر کرتے ہیں تو یہ کوئی برا ہی نہیں ہے اگر یہ سنت و شریعت کے مطابق ہو تو یہ بھی عبادت بن سکتا ہے یہ بھی نیکی بن سکتا ہے ایک تو یہ مقصد اور اپنے دیگر دنیای مقاصد کو بھی نیشہ نظر رکھتے ہوئے یہ مقصد یہ دعا میں شامل ہو جائے یا ربی بالمستطفى بلغنا قاصدنا یا ربی بالمستطفى بلغنا قاصدنا وَمُفِرْ لَلَا مَا مَا دَا يَا وَاسِحَ الْكَرَامِ مَوْلَا يَا صَالِّمْ وَسَلِّمْ بَائِمًا عَبَدًا عَلَى حَبِیبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ قُلْ لِهِ مِنْ یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو جب پڑے مشکل شہر مشکل کشا کا ساتھ یا الہی بھول جائے نظر کی تکلیف کو شادی دیدار رسن مصفى کا ساتھ ساتھ ہو اور یا الہی جو دعائے نیک ہم تجھ سے کرے قدسیوں کے لب سے آمی ربنا کا ساتھ ہو مولا یا صلی اللہ علیہ وسلم مَنْ آبَدًا عَلَى حَبِیبِكَ خَيْرِ خَلْقِ قُلْ لِهِ مِنْ وَسْلَاتُ وَسْلَامُ عَلَىٰ سَيِّدِ الْمُسَلِيمِ اَمَّا بَعِدْ فَاعُونُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الْوَحْمَانِ الرَّحِيمِ وَسْلَاتُ وَسْلَامُ عَلَيْكَ وَسْلَاتُ وَسْلَامُ عَلَيْكَ وَسْلَاتُ وَسْلَامُ عَلَيْكَ فَسْلَاللَّهِ دعوتِ اسلامی کے مدنی معنی کی جہاں دیگر خصوصیات ہیں برکتے ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جب بھی کوئی مملک دعوت اسلامی درس یا بیان کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں تو آغاز میں ابتداء میں کوئی ایک درودِ پاتھ کی فضیلت کوئی برکت تدائم کرتے ہیں مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم درودِ پاتھ کی فضیلت سنیں تاکہ ہمیں بھی شوق پیدا ہو ہمیں بھی جذبہ ملے ہمارا بھی ذہن بنے چونکہ شکر حریقت امیر اہد سنت فرماتے ہیں نیکیاں کرنے کے لیے نیکیوں کے فضائی معلوم کیجئے اور برائیوں سے بچنے کے لیے برائیوں کے نقصانات اس کی ہوریاں کیاں وعیدیں یہ معلوم ہوں گی تو ظاہر ہے ذہن بنے گا اسی طرح نیکیوں میں بڑی پیاری نیکی برود ہے بات بھی اس کی ایک فضیلت آپ کے گوشت گزار کرتا ہوں آپ کو سناتا ہوں تنہچے نبی پا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑا اللہ کریم اس پر دس رحمت نازل فرما اور جو مجھ پر دس مرتبہ درود پاک پڑھے اللہ کریم اس پر سو رحمت نازل فرما اور جو مجھ پر سو مرتبہ درود پاک پڑھے اللہ کریم اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ نفا اور دوزت کی آگ سے آزاد بس یہی پر نہیں یہی پر بس نہیں بلکہ مزید بھی کہ جو روزانہ سو مرتبہ درود پاک پڑھ لیتا ہے اسے قیامت کے دن شہیدوں کے ساتھ رکھے اللہ کریم اب یہ صرف سو مرتبہ ہم درود پاک پڑھیں اور اتنی ساری فضیلتیں اور برکتیں مل جائیں اور پھر بھی نہ پڑھیں اور سستی کریں موبائل پر ہم گھنٹوں بات کرتے ہیں سوشل میڈیا پر کتنا وقت دیتے ہیں ٹی وی کے سامنے اپنے دوستوں کے ساتھ نہ جانے اپنے وطن میں کس کس سے بات کرتے ہیں ہمیں کتنا وقت گزار دیتے ہیں لیکن وقت نہیں ہے بروشری پڑھنے کے لیے نہیں اللہ کا ذکر کرنے کے لیے تلاوت کرنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں اور یاد رکھیں یہ اللہ تعالیٰ کی نعمل جو زبان ہے یہ اگر ہمیں نہ ملتی تو ہمیں لوگ گونگا کہتے ہیں یہ زبان اللہ تعالیٰ نے بن مانگے عطا فرمائے اور مفت میں عطا فرمائے اور یہ کس لیے عطا فرمائیں ایک عشق دھری بات سارے ماشاءاللہ محبت والے بیٹھے ہیں پنجابی بھی جاننے والے بیٹھے ہیں پنجابی شاعر ایک بڑا پیارا شعر کہتے ہیں کہ یہ دل کس لیے زبان کس لیے ہے آنکھ کس لیے ہے بچاری بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں دل یاد لئی بنایا ہے تاریف لئی زبان دل یاد لئی بنایا ہے تاریف لئی زبان اکھیاں بنائیاں سونے دے دیدار واسطے اکھیاں بنائیاں سونے دیدار واسطے تو انشاءاللہ جب دل میں نبی کی یادیں ہوں گی لب پر حضور کی ناتیں ہوں گی تو انشاءاللہ اتنا ایک دن آپوں میں حضور کے جلوے بھی آ جائیں معلوم ہوا کہ یہ زبان اللہ تعالیٰ نے اپنا ذکر کرنے کے لیے تلاوت کرنے کے لیے دروش شریک پڑھنے کے لیے لوگوں کا دل خوش کرنے کے لیے نیکی کی دعوت دینے کے لیے اچھے کاموں کے لیے زبان کا فرمائے ہم کرنے والے کام جو اس زبان سے وہ کریں گے تو انشاءاللہ نہ کرنے والے کاموں سے خود بخود بچے جائیں گے ایک مطبع محبت سے دلش کریں گے بلکہ نیت بھی کر لیجے کہ انشاءاللہ روزانہ سو مرتبت یہ تو ہے یہ تین سو تیرہ مرتبت درود پاک علماء برماتے جو روزانہ تین سو تیرہ مرتبت درود پاک پڑھتا ہے اس کا شمار کسرت سے درود پڑھنے والوں نے کیا ہے میں مختلف شہروں میں سفر بڑھا ہوں تو پچھلے کنوں میرا پنجاب کے ایک شہر جڑا والا میں جانا ہوا وہاں ایک تاجر اسلامی بہر بزنس میں بڑے بزنس میں جن کے اپنے پمس اپنے سپر سٹرور وغیرہ ہیں تو ان کے ہاتھ میں کاؤنٹر تصویح ہوتی تو میں نے اگر سے پوچھا کہ آپ کیا پڑھتے ہیں پہلے تو وہ ہمارے جیسا کوئی ہو تو فوراں بتا دے تمہیں تو یہ پڑھتا ہوں اور وہ پڑھتا ہوں وہ بتانے سے خوڑا ایسا وہ کرنے لگے شرمانے لگے تو میں نے جب انسس کیا دور دیا تو وہ انہوں نے بتایا کہ میں دونو شریک پڑھتا ہوں پھر میں نے پوچھا کہ آپ روز کا کتنی مرتبہ دونو دے پاک پڑھتا ہے انہوں نے فرمایا کہ میں روزانا بارہ ہزار مرتبہ دونو بارہ ہزار مرتبہ دونو کی کوئی عام آدمی ویلہ جسے پنجابی میں کہتے ہیں وہ نہیں بزنس میں جو کبھی کراچی میں ہوتے ہیں تو کبھی کاؤں ہوتے ہیں تو کبھی کاؤں ہوتے ہیں تو میں نے ان کو کہا ہے یہ ماشاءاللہ سعادت کی بات ہے ہم سے تو شاید بارہ سو مرتبہ بھی دن بر میں دونو دے پاک نہیں پڑھتا تو آج نیت کیجئے حدیث شریف ہے کہ مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہت ہے اور اچھی نیت بندے کو جنت میں داخل کروائیں ہم نیت تو کریں ہماری دکان پر جانے کی نیت ہوتی ہے کام کاج پر جو بھی آپ آپ کا پیشہ ہے آپ کا جوب ہے وہ آپ اس سے پہلے انٹینشن ہوتی ہے نیت ہوتی ہے تو وہ ظاہرہ خود با یہ بھی دنود پاک ہے انتہائی مختصر اور آسان دنود ہے صل اللہ علیہ محمد یہ بھی دنود پاک ہے یہ تو جو ایک مدبہ پڑھتا ہے اس پر رحمت کے ستر دروازے کھول دیئے جاتے ہیں اسولاتو والسلام علیکہ رسول اللہ یہ دنود بھی ہے اور سلام بھی اور الحمدللہ ہم تو دنود بھی پڑھتے ہیں اور سلام بھی پڑھتے ہیں اور ہم اللہ کی رحمتوں کو یوں تلاش بھی کرتے ہیں اور رحمت حد کی بات آئی ہے امیہ محمد بخش عارفِ کھڑی شریف رومیِ کشمیر مجھے یاد آگئے آپ فرماتے ہیں رحمت دار دریاں الہی ہر دم بگدہ تیرا جے ایک قطرہ بخشے میں کم بڑ جاوے میرا جے میں بکھا املا والے کچھ نہیں میرے پلے جے میں بکھا رحمت رب دی بلے 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 صلوالحبیم ہم تو دیکھو اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کو تلاش کرنے کے بہانے ڈھونتے ہیں اور رحمت حق کا معاملہ کیسا عجیب ہے کہ رحمت حق خود بہانے تلاش کرتی ہیں فارسی میں کہتے ہیں رحمت حق بہان نمی جویت رحمت حق بہان نمی جویت اللہ تعالیٰ کی رحمت قیمت نہیں بلکہ بہانے تلاش کرتی ہیں انہی میں سے ایک بہانہ یہ بھی ہے کہ جس کے سلسلے میں آج ہم یہاں پر جمع بھی ہوئے ہیں حضرت سفیان بن اویینہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں اندہ ذکر صالحین تنزل الرحمہ یعنی جہاں پر صالحین کا اللہ والوں کا تذکرہ ہوتا ہے وہاں پر اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے اللہ ہمیں اپنے نیک بندوں کا ذکر کرنے اپنا بھی ذکر کرنے ظاہر ہے نیک بندوں کا ذکر کریں گے وہ رب کا کیسے ذکر کرتے تھے تو انشاءاللہ رب کا ذکر کرنے کی بھی انشاءاللہ ہمیں توفیت ملے گی جذبہ ملے گا تو اللہ کے نیک بندوں میں ایک بڑا پیارا نام حضور غوث آزم کا نام بھی ہے جن کے اس مہینے میں جن کا اس مہینے میں ارس بھی بنایا جاتا ہے گیارویں شریف بڑی گیارویں شریف بھی کہتے ہیں تو ان کا بالکل مختصر سا تعارف میں آپ کو پیش کر دے انٹروڈیکشن آف غوث آزم حضور غوث آزم شیخ حضور قادر جیلانی کی ولادت باسعادت یکم رمضان سن 470 ہجری جمعتم مبارک کو جیلان میں ہوئی آپ رحمت اللہ تعالیٰ کی کنیت ابو محمد جبکہ محید دین محبوب سبحانی غوث آزم غوث سکلین یہ آپ کے القابات آپ کے والد محترم کا نام حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوز اور والدہ محترمہ کا نام ام الخیر فاطمہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہا ہے آپ والد محترم کی طرف سے حسنی اور والدہ ماجیدہ کی طرف سے حسینی سید حضرت عبد جوزی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے گیارہ رضیع الاخر پانچ سو اکسٹھ ہجری بعد نماز مغرب بغدہ شریف میں وصال فرمایا وصال کے وقت آپ کی عمر شریف تقریباً اٹھان میں سال تھی نماز جنازہ شہزادہ غوث آزم حضرت سید سیف الدین عبدالوحاف قادری رحمت اللہ تعالیٰ پڑھائیں اور لا تعداد لوگوں نے جنازے میں شرکت کی آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا مزار پرانوار عراق کے مشہور شہد بغدہ شریف میں ہیں جہاں دن رات زیارت کرنے والوں کا حجوم رہتا ہے سلوالحبیر دیکھیں غوث پاک کا یہ میں نے مختصر تعارف پیش کیا اور یہ غوث پاک کی گیاروی شریف کا مہینہ ہے غوث پاک سے جو محبت کرے وہ گیاروی منائے نیازیں کرے غوث پاک کی منقبت سنے پڑے جھومیں اور نماز نہ پڑے تو اسے غوث پاک کا عاشق غوث پاک کا چاننے والا کہیں گے ہرگز نہیں کہیں گے خود غوث پاک کا عمل ملازہ کیجئے صرف آج غوث پاک کی ایک بات بیان کر کے اپنا بیان ختم کروں گا کہ ایک بضرگ رحمت اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ تعالیٰ کی خدمت میں چالیس سال رہا کتنے سال چالیس سال میں نے دیکھا کہ آپ ہمیشہ عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھتے ہیں آپ کا معمول تھا کہ جب وضو ٹوٹ جاتا تو پوراً وضو فرما لیتے اور دو رقعہ نماز تحجت ال وضو ادا فرما یہ وضو کے بعد مستحب ہے کہ دو رقعہ نفل پڑھنی جائے اور رات کو عشاء کی نماز پڑھ کر اپنے مخصوص کمرے میں داخل ہوتے اور صبحوں کی نماز کے وقت اسی کمرے سے نکلا کر یہ غوث پاک کی نمازوں سے محبت کا عالم ان کی عبادت کا یہ عالم تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں آپ نے دیکھا کہ غوث پاک کو نماز سے کتنی محبت اے کاش ہمیں بھی غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے صدقے نمازوں کی پابند بھی نصیب ہو نہ صرف پرد نمازوں کی بلکہ اللہ تعالیٰ فرائز کے ساتھ ساتھ نفل نماز پڑھنے کی بھی اللہ تعالیٰ میں سعادہ ستا ہوتا ہے بعض ہوتے ہیں کچھ نصیب جو پجر کی نماز کے بعد مذہب میں بیٹھے رہتے ہیں اشراق چارش پڑھ کے گھر پہ جاتے ہیں مغرب کے بعد آوا بھی ندا کرتے ہیں اللہ نصیب کرے تحجد کی سعادت بھی حاصل کرتے ہیں تو الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی قاتل ہیں جو سفر کرتے ہیں تین تین دن کے لئے جو اللہ کے مہمان بنتے ہیں رائے خدا میں جو سفر کرتے ہیں ان کو نہ صرف پرد نماز باجمات عطا کرنے کی سعادت ملتی ہے بلکہ اشراق و چارش اغوابیں اور تحجد کی نماز پڑھنے کی بھی سعادت تو میرے پیارے اسلامی بھائیو یہ غوث پاک کا معامل تھا کہ آپ ساری ساری رات عبادت کرتے تھے بلکہ ایک روایت کے مطابق قفریب الخاطر میں کہ حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی روزانہ ایک ہزار نوافل ادا فرمائے اب ہم سے تو ایک ہزار مرتبہ اللہ کا ذکر بھی شاید نہیں ہوتا ہم اپنے آپ کو اتنا مصروف سمجھتے ہیں اور غوث پاک یہی ظاہر ہے ہماری طرح عام انسان ہی تے بزائے ان کے بھی معاملات ان کے بھی بالدچے تے ان کا بھی گھر تھا تو نماز سے محبت کیجئے ایمان اور عقائد کی درستی کے بعد مسلمانوں کے لئے سب سے پہلا فرض نماز یقیناً نماز دین کا ستون ہے نماز اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا سبب ہے نماز سے رحلت ناظر ہوتی ہے نماز سے غلام معافت ہے نماز اندھی قبر کا چراؤ آج جس کو دیکھو پریشانی کا رونا ہوتا ہے نماز کی عادت اپنا لیں گے تو انشاءاللہ روزی میں بھی برطت ہوگی صحت بھی ملے گی انشاءاللہ امیر علی سنت کے ایسے عاشق نماز ہیں کہ ان کی نظر فیض سے نہ جانے کتنے ایسے بے نمازی جو مذہب کے دروازے تک نہیں آتے تھے وہ نمازی بن گئے نہ صرف نمازی بلکہ دوسروں کو نمازی بنانے والے تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں بے نمازی سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتا ہے جو جان بوجھ کر ایک نماز چھوڑ دیتا ہے اس کا نام جہنم کے اس دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے جس میں سے اسے داخل کیا جائے تو نماز میں سفتی نہ کریں اب وہ پریشانیاں ہیں بیماریاں لوگ ملتے ہیں نام ہیں وہ کہتے ہیں یہ پریشانی یہ تکلیف کوئی وظیفہ بتا دو کوئی تعویز دے دو اگر ان سے پوچھا جائے بھائی آپ نماز پڑھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کبھی پڑھتے ہیں کبھی نہیں پڑھتے ہیں تو یاد رکھئے جو چار نماز پڑھتا ہے اس طرح پجر کی نہیں پڑھتا وہ بھی بے نمازی ہیں ربی ہم نے سنا کہ بے نمازی سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتا ہے تو آج یہ بھی نیت کریں اس اجتماع غوثیہ کی برکت سے اس محفلِ گیاروی کی برکت سے نیت کریں کہ آج کے بعد ہماری کوئی نماز کا ذاکر ہے انشاءاللہ پانچوں نمازیں مزید میں باجمع ادا کریں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ و تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفی قطعا فرمائیں غصفات کا ذکر خیر ہوا ہے نصر میں نظم میں بھی انشاءاللہ غصفات کی منقبت سنتے ہیں انشاءاللہ امداد کن امداد کن عزبند غم آزاد کن دربین و دنیا شاد کن یا غصے یا زندہ ساکیر امداد کن اسیروں کے مشکل خوشہ غصے آزم اسیروں کے مشکل خوشہ غصے آزم پکیروں کے حاجت روا غصے آزم امداد کن امداد کن مریدوں کو خطرہ نہیں بحرِ غم سے کے بیڑے کے ہے نا خدا وہ سے اعظم کہے کس سے جا کر حسن اپنے دل کی سونے کن تیرے سیبا غصے آزم امداد کن امداد کن ازبند غم آزاد کن دربین و دنیا شاد کن یا غصے آزم صلو اللہ حدیث غصے پاک کا فیضان حقیقی فیضان چاہیے نا تو میں کہوں گا آپ آج کے دور میں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کو مضبوطی ساتھ ٹھام لیجئے اس میں آپ کو فیضان اے غصے آزم ملے گا الحمدللہ ہر جمعیراز کو دعوت اسلامی کا اشتماع یہیں قد بھی ہوتا ہے فرائیڈ ایک ہوتا ہے تو اس میں بھی شرکت کی نیت کیجئے آپ کا یہ مہمان اتنی دور سے آئے آپ سے کچھ نہیں مانتا آپ سے اچھی اچھی نیتوں کے تحفے مانتا ہے آپ یہ نیت کیجئے کہ انشاءاللہ اشتماع میں بھی شرکت کریں گے انشاءاللہ دیکھو میں نے آپ سے کوئی بھی دنیا کی بات نہیں ہے مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے مجھے یہ چاہیے کہ آپ نمازی بن جائے ہیں میں بھی نمازی پکہ بن جاؤں میں بھی سنتوں پر عمل کرنے والا بن جاؤں غصے پاک کی صیرت پر عمل کرنے والا بن جاؤں ماشاءاللہ مجھے پتا چلا ہے ایک دو منٹ لونگوں میں زیادہ نہیں ماشاءاللہ یہاں ہند سے تعلق رکھنے والے ہیں اور ہمارے خاجہ صاحب کے ہند سے تعلق رکھنے والے ہیں میں جہاں بھی جاتا ہوں غصے پاک کی منقبت کے ساتھ ساتھ اگر موقع ہوتا ہے تو دن جوئی کی نیت سے خاجہ کے فیض کی برکت لینے کی نیت سے خاجہ کی منقبت کے بھی ایک دو اشار پڑتا ہوں اب سنا چاہیں گے تیرے ایک نگاہ کی بات ہے خاجہ ایک نگاہ کی بات ہے میری زندگی تسمار ہے میری زندگی میرا خاجہ آتا رسول ہے وہ بہار چشت کا پھول ہے وہ بہار گلشن فاطمہ چمنے علی کا نحال ہے چمنے علی کا نحال ہے تیری شان خاجہ مہین و دین تو رسو لے پاک کی آل ہے تو رسو لے پاک کی آل ہے میرا بگڑا بخت سوار دو میرے خاجہ مجھ کو نواز دو تیری ایک نگاہ کی بات ہے میری زندگی کا سوال ہے تو انشاءاللہ ایک وقت آئے گا غوثپاک کے دربار پہ جا کے غوثپاک کی منقبت سنائیں گے انشاءاللہ کہیے انشاءاللہ اور خاجہ کے دربار پہ جا کے خاجہ کی منقبت سنائیں گے اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی تحفیق بتائیں انشاءاللہ انشاءاللہ آنے والے پہ رہے ہیں ایک تو دن جمعہ ہے اور آنے والے فرائیڈے کو انشاءاللہ ایک مدنی کافلہ یہاں پر سفر کرے گا تین دن کے تو اس میں جتنا بھی ہو سکے نا ویسے تو آپ تین دن پورے دیجئے ورنہ جتنا گڑھ دانے اتنا میٹھا ایک دن دے سکتے ہیں تو وہ آپ کو منع نہیں کریں تو انشاءاللہ بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا اللہ تعالیٰ و تعالیٰ آج کی ہم سب کی حاضری کو اللہ تعالیٰ 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 کے آقا پہ بے حد درود ہم فقیروں کی سر و قیلہ غوثِ عاظم امام تقاون کا جلوائے شانِ قدرہ قیلہ ہند کے بادشاہ دین کے وہ معین خوا جائے دینوں ملتِ لا مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا مصطفی جانِ رحمتِ لا خون سلام شمائے بز میں ہدایت خون سلام خون سلام پس طرح میں تشریف رکھی گا دعا ہوگی فاتح شریف دعا سے قبل یہ رات سواد فرما دیں کہ موسیقی